سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اچانک سپریم کورٹ کا حکم آتے ہی تبدیل ہو گیا سبائی وزیر تعلیم اور محنت جنہوں نے بے حد محنت کی تاجروں کو دبانے کی تاجروں کو یہ بتانے کی کہ خبردار میں ہوں اس کلاس کا مانیٹر اور اگر آپ نے کچھ کیا تو تین پانچ ہو جائے گا ککھ نہیں ہوا الحمدللہ سمہ الحمدللہ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے شاپنگ مالز کھولے تو سیل کر دیں گے کہہ رہے تھے کہ کراچی میں شاپنگ مالز نہیں کھولے جائیں گے وقت بڑھانے پر کوئی بات نہیں کر سکتے ایسا لگ رہا تھا فلم تارزن کی واپسی دیکھ رہا ہوں میں پرسوں رات سے اسی چکر میں تھا کہ کس طرح سے پیر ہو فائنلی پیر ہوا لیکن پیر ہوا تو سب کچھ برباد ہو گیا اس لیے کہ الحمدللہ سپریم کورٹ پاکستان نے انٹروینشن کر کے وہی کیا جو اردفہ سپریم کورٹ کرتی آئی ہے اس ملک میں اگر کسی کو کبھی ریلیف ملا ہے تو اب تک کی تاریخ میں یہ ایسا لگتا ہے ماضی قریب کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کے حکم پر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے پروگرام کیا تھا اس میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ایک بچے کو جو سندھ انٹیریر میں رائش پذیر تھا چھ سالہ امجد اس کے باپ کو اس کی سنوائی ہوئی دادرسی کی گئی اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر اس کو کتے کے کاٹے کی ویکسینیشن فراہم کی گئی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کو عدالتی احکامات بتا رہے ہیں اور آج فائنلی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو کہا میرا خیال ہے اس سے زیادہ کلمہ حق کوئی کہہ نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز بند رکھنے کی منطق سمجھ میں نہیں آتی مزید انہوں نے کہا کہ وبا نے ہفتے اور اتوار کو نہ پھیلنے کا وعدہ کر رکھا ہے کیا ہفتے کو سورج مغرب سے نکلتا ہے وزیر محنت کی وہ تمام باتیں وہ تمام دعوے جو تھے وہ این دھڑن تختہ ہو گئے اب آپ ذرا ایک ٹویٹ سنیے اور سر دھنیے وزیر تعلیم اور محنت جناب سعید غنی صاحب فرماتے ہیں ٹویٹ میں میں حیرت زدہ ہوں پریشان ہوں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی صحت اور زندگی سے زیادہ نئے کپڑوں کی فکر ہے آج شاپنگ مالز اور بازار نہ کھولنے پر ہماری سرزنش ہو رہی ہے کل خدا نہ خاصتہ اسپطالوں میں جگہ کم پڑھنے پر ڈاکٹرز کم ہونے پر ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا آپ اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں برقرار رکھا ہے کہ یہ رحمت نہیں ہے اس کی کتے ہمیں کاٹ رہے ہیں اس کے باوجود کتوں کے حقوق کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کون کون تل ملا رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ریلیف دے رہا ہے یہ عدالتیں آپ الحمدللہ سنبھا الحمدللہ موجود ہیں آپ کی اقتدار کو اللہ نظریبس سے بچائے آپ نے کہا کہ حیرت لوگوں کو بچوں کی صحت سے زیادہ نئے کپڑوں کی فکر ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے سٹائل میں صرف عید پر کپڑے بناتے ہیں حلال کماتے ہیں نظر آپ کو حیرت ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا میرے خیال ہے بیٹوین دلائنے آپ سمجھ لیجئے کیونکہ میں آگے گیا تو پھر بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں مختلف اور بھی موضوعات ہمارے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں ایک اور سٹوری کو میں کور کروں ہوں اس میں بہت ساری چیزیں کور کریں گے میں جاتا ہوں اپنے پینلیس کے پاس ونڈو مار دیں جناب ایالہ شوکت بسرہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر بہت کلیر لاؤڈ انڈ کلیر بہت کلیر لاؤڈ انڈ کلیر سینیٹر کریم خواجہ صاحب جناب ایمان سلام علیکم سوالیکم سلام علیکم سینیٹر صاحب سر سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا سعید گنی صاحب کل فرماتے پائے گئے تھے کہ پی ٹی آئی سندھ کے اقدام وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج انہوں نے فرمایا جب سپریم کورٹ نے انٹروینشن کر رہی تو وہ فرماتے ہیں کہ پورا ہفتہ مارکٹیں کھولنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرنے کے پابند ہیں جناب ایمن پابند تو پہلے بھی آئین نے اخلاقیات نے یا شاید ہماری موجودہ سیاست نے کر رکھا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہو رہی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومتیں وقت کو کرنی ہوتی ہیں ماں سوائے رونے پیٹنے کے سر کیوں نہیں کر پا رہی ہماری حکومتیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ہے ہمیشہ پر میں ایس ڈاکٹر اس کا جواب دوں گا ہم اپنی ایس ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جو ہے یہ فیصلے کرنے سے پہلے میڈیکل ٹیمز کو بلانے چاہیے تھا ہم اپنی جگہ پر قائم ہے ایس ڈاکٹر کہ اگر اس طرح کے لوگ ڈاؤنز کم ہوئے تو پاکستان میں یہ جو پیک ہے وہ جون جولائے تک جائے گی اور حکومت پی ٹی آئی خاص طور پر پنجاب میں ٹیمپرنگ کر رہی ہے ٹیسٹ نہیں کر کے اور جو اماد کی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں تو پاکستان میں جو ہے سڑکوں پر آپ کو اماد نظر آئیں گی اس وقت وبا ساری دنیا میں ہے اور وبا پاکستان میں بھی ہے اور جو ہے یہ جو فیصلہ ہے اس کو بالکل عمل ہوگا مگر اس کے فار ریچنگ فانسیکونس بہت زیادہ خراب ہوں گے سارے پاکستان میں اور سارے سندھ میں اور یقیناً کراچی میں بھی اس کے آپ کو نظرات نظر آئیں گے اور آپ کو یہ اس تاری اس مہینے کی اکیتیس سے اور کمینگ مند کی پندرہ بیس تاریخ تک آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز ہونے والی ہے تو میں ایزا ڈاکٹر یہ سمجھتا ہوں کہ آہ فیصلے بالکل مانتے پر یہ میڈیکلی یہ فیصلہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے سوٹبل نہیں ہے اور اس سے بڑا پاکستان کو پاکستان کے عوام کو اس میں تین تین ہوں گے ریسوانسبل ایک جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف ایک ریاست پاکستان اور یقیناً سپریم کورٹ نے فیصلے کیے جو چار چھے مہینے کے بعد پاکستان میں پچاس ہزار ستر ہزار تیس ہزار اماتیں ہوں گی تو اس کے بعد جو کون جواب دیا ہے ان چیزوں کا نیچلی اس پر پاکستان کے عوام کو کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا اور پاکستان کے عوام جواب لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نظر یہ جو فیصلہ ہے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا ڈیویسٹیٹنگ افیکٹ انسان کی زندگی پر ہوگا انسان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں تک تحریک انصاف ہے وہ رائٹ ونگ پارٹی ہے رائٹ ونگ پولیٹکس کر رہی ہے ہم لیفٹ ونگ پارٹی ہے ہم چاہتے کہ انسانوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے ساری دنیا میں اس طرح کی جنگ چل رہی ہے ایک طرف لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں سوشل ڈیویسٹیٹنگ سار تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کا نکتہ کنوے ہو گیا بہت شکریہ میں آپ کی طرف آتا ہوں الیاس میمن صاحب کی طرف جاؤں گا الیاس میمن صاحب مزاج بخیر ہیں سر سر آپ نے سن لیا سندھ حکومت کی آہ کا ورجن آپ کے پاس آ گیا چیف جیسٹس پاکستان نے جو کہا میرا ایسا خیال تھا کہ بہت سارے پاکستانی اسی ایک نکتے کے ہامی ہیں تاہم جب ہم نے کریم خواجہ صاحب سے بات کی تو جو انہوں نے تصویر کا رخ ہمیں دکھایا ہے آپ اس ایک رخ کو دیکھ کر کے گھبرائے تو نہیں ہے گھبرانا آپ کو ٹیکنیکلی سپیکنگ چاہیے نہیں میں پہلے ایک چھوٹا سا ورجن اس پہ دے دوں نوے کی دائی میں اگر آپ یہ کراچی میں کاروبار کر رہے تھے تو میرا خیال ہے ہر روز گھر پہ کفن باندھ کر کے سر پہ اور آپ دکان کھولنے کے لیے شٹر اٹھانے کے لیے جاتے تھے کوئی نہ کوئی کہیں کہیں آس پاس میں کوئی نہ کوئی کم ہوا ہوگا کراچی میں اس دن اس زمانے میں ایک دن میں سو سو لاشیں گرتی تھی یہ اس قوم کو ڈرارا ہے بل گیٹس کورونا سے کہ جہاں ایک دن میں سو سو لاشیں بھی میں آپ کو بتا دوں میں شارع فیصل پہ ٹریول کر رہا تھا بینظیر گھٹو صاحبہ کی وہ جو برسی سوری وہ جو کستانے کارساز ہے اس ایک مقام پر اٹیمٹ ہوا تھا چوبیس گھنٹے کے بعد جائے حادثہ بالکل کلین تھا کلیر تھا سر یہ قوم ان سب چیزوں سے ڈرنے والی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرک کے آگے بم باند کے اور آپ کوچ جائیں لیکن یہ ساری جو چیزیں وہ ہمیں مجھے آپ کو زندہ رکھنے سے روک سکتی ہیں اور کیا خدا نہ خواستہ محاذ اللہ سپریم کورڈ نے یہ انٹروینشن جو کی ہے جس پہ سرکار کا برجہ آپ کے پاس آ چکا آپ اس پر کیا کہیں گے جناب میرا سوال ختم ہوا شروع جائیے رضوان ارفان صاحب یہ جو سینیٹر صاحب نے بتا ہے سرزلہ کہ آپ جو ہے اتنے لوگ مبر جائیں گے یہ جو چالیس ایک تالیس ہزار لوگ جو بچارے اس کو چلے گئے اس بیماری میں اس کا ذمہ دار کون ہے ہم تو نہیں اس کا ذمہ دار نا یہ تو سرکار کی سرطلہ تھا نا سرطلہ ہم نے دیکھیں ہم نے صرف سرکار سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایس او پی کے تحت کاروبار کرنی کی اجازت دی جائے دو مہینے سے زیادہ ہماری مارکٹے بند ہیں ہم نے سرکار کو آپ جو ہے مارکٹے بند کرنے کے بات کرتے ہیں چلے ہم پانچ مہینے بند کر دیتے ہیں لیکن اس کا سبسٹیوٹ تو بتائیں آپ کا اس کا نیبل مدد دیں آپ دنیا کی بات کرتے ہیں دنیا میں جو ہے وہاں امریکہ میں آدمی کو جو ہے دو ہزار ڈالرز دے دیئے گا ہے اور وہ مہینے تک جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہے آپ نے کیا دیا عوام کو کچھ بھی نہیں دیا ڈھائیلاک روپے ڈھائیلاک راشن تو باٹا ہے نا ڈھائیلاک روپے ڈھائیلاک روپے ڈھائیلاک کی آبادی میں بلکہ ڈھائیلاک روپے راشن تو ملا ہے راشن تو جو ہے ہمیں باتا ہے دباٹا ہوا لیکن ہم نے جو راشن اپنے مدد آپ کی طاحت جو ہے اپنے لوگوں کو بھر آیا اس میں کوئی سرکار نے ہماری مدد نہیں کی چاہے وہ فیڈل گوررمنٹ ہو چاہے سوبائی گوررمنٹ ہو سب ہم نے اپنی اپنی مدد آپ کے طاحت کیا یہ تو سرکار کا ہمتا ہے نا یہ سارکار دیتی ہم نے صرف کہا کہ آپ ہمیں کچھ نہیں دینے چاہتے تو ہمیں کاروبار تو کرنے دیں کب تک کہ ہم یہ جو ہے یہ کسی طرح کرتے رہیں گے ہماری مارکٹ ہے بند لوگوں کو جو ہے تنہائیں نہیں دے سکے لوگوں کی بچوں کی فیز نہیں دے سکے لوگوں کراہ نہیں دے سکے آپ نے کچھ نہیں دیا صرف آپ کہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن لاؤگ ڈاؤن یہ کب تک چلے گا لاؤگ ڈاؤن یہ تو پتہ چل جائے ہم کو لیکن وہ صرف کہتے تھا کہ جو ہے لوگ مر جائیں گے تو کہتے ہیں ایک میڈسو صاحب نے بولا کہ لوگ جو ہے وہ بیماری سے میں نہیں لیکن وہ جو ہے آپ جو ہے غربت سے نہیں مریں گے یا بھوک سے نہیں مرے گا ابھی تک کہ کسی خبر نہیں آئی بھوک سے مرنے کی جب بھوک سے مرنے کی خبر آئے گی تو جو ہے پھر لوگوں کو راشن دی جائے گا یہ بھوک سے مرنے کی خبریں تو آ کر کے بھی برباد ہو گئیں اس پر بھی کچھ نہیں ہوا بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے حسن حظن کو برقرار رکھے شوکت بسرہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا معاملات کچھ یوں ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ریبیز کی ویکسینیشن کرائی تب جا کر کے سندھ کے ایک بچے کو ویکسینیشن نصیب ہوئی سر یہ کام سندھ ہائی کورٹ کا تھا آج شاپنگ مالز بند کرنے کے بارے میں یا کھولنے کے بارے میں وہ جو ریلیف دیا گیا وہ عدالتے عزمہ نے دیا عدالت اب سپریم کورٹ کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ گووننس کے معاملات میں رہنمائی فرام کرے گی تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پھر اداروں میں مداخلت کی جا رہی ہے اور پھر اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر کے لوگ کام کریں یہ ایک ریلیف کا باعث ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے مازاللہ جو رخ ہمیں تصویر کا سینیٹر کریم خوجہ صاحب نے اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے بحاف پہ دکھایا ہے کیا کہیں گے نورل عارفین پہلے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پوری دنیا کو پاکستان کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے جہاں تک آپ نے یہ کوئسٹن کیا ہے کہ یا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور پھر میں ڈاکس آب کی باتیں بھی سن رہا تھا اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سندھ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے بھئی آپ لوگوں نے تو میٹنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی جیسے ہی آپ پہنچتے تھے سندھ کے اندر وہاں ٹارزن بن جاتے تھے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو ان سے صرف اتنا پوچھ لیں آپ نے لاکڈاؤن کیا ڈاکس آب کیا ہوا اس لاکڈاؤن کا کیا وہاں پہ انفیکشن نہیں آئی کیا وہاں لوگ نہیں مرے کیا آج بھی وہاں پہ لوگ کیا پولیسی آپ کی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ایسو پیس کھول رہے ہیں دوسری طرف یعنی کہ آپ لوگ مجھے نہیں پتا آپ کا ایجنڈا کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے آپ کو عوام کی ڈاکٹس آب اتنی درد ہوتی نا تو لوگ کتے کاٹنے سے نا مرتے وہاں میں ویکسین میں ہی ہیں آج بھی لوگوں کی سندھ کے اندر جو حالت ہے نا وہ میرے خلال میں بچارے رات کو روٹی کھا کر نہیں سوتے ہوں گے آپ کو کیا وہ پنجابی کہتے ہیں جنہاں سے کردھانے انہاں سے کمڑے بھی سیانے ان کو آتی ہیں باتیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ڈاکٹس آب جب لوگ بھوک کی ویہ سے باہر نکلیں گے نا پھر نہ آپ محفوظ ہوں گے نہ میں محفوظ ہوں گا نہ پھر کوئی اور محفوظ ہوگا میں بالکل ہمارے جو بھی تاجر رہنما بات کر رہے تھے میں ان کی بات سے سو فیصد اگری کرتا ہوں بھائی حکومت کا ایک یہ ہے کہ ہم انڈیفنیٹ پیریڈ کے لیے اس ملک کو بند کر سکتے ہیں جہاں پر آج سکسٹی سیونٹی پرسنل لوگ بلو پورٹی زندگی گزار رہے ہیں اچھا آپ جن لوگوں نے لاکڈاؤن کیا وہاں پہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ نہ آگئی ہے یہ قدرتی آفت جو عالمی بابا کی شکل اختیار کر گئی ہے اب ہم نے اس سیکھنا ہوگا کرونا وائرس کے ساتھ سیکھنا ہوگا آپ تو ڈاکٹر ہیں کیا ڈاکٹر صاحب کوئی ویکسین اجاد ہو گئی کیا کوئی دوائی بن گئی اور کیا آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے چھ مینے میں بن جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈیفنیٹ پیریڈ کے لیے ملک کو بند کر دیں آپ کا ایجنڈا پھر کوئی اور ہے آپ کرونا سے لوگوں کو نہیں بچانا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھوک سے مرے یا افرہ سوکر صاحب تھوڑا سا توقف کی استدائے میں آپ کی بات پر میں کریم خواجہ صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورزن لینے کا پابند ہوں لیکن پہلے میمن صاحب کی جانب جاؤں گا علیہ صاحب صاحب یہ مجھے بتائیے گا کاروبار کرنے کی جو خوشی ہے ظاہر ہے کہ اس ایک معاملے میں یہاں جب پہنچ چکے ہیں کہ اب تو عید سر پہ ہی ہے جو نقصان ہونا تھا جس حوالے سے ہونا تھا اس بحث میں جائے بغیر سپریم کورٹ کی یہ انٹرونشن یہ مداخلت آپ کے لیے کس حد تک ریلیف کا باعث بن سکتی ہے بنے گی کتنا نقصان ہو چکا کس طرح سے اس کو اورکم کریں گے یہ مجھے بتائیے اور خدا نہ خواستہ آپ کے شاپنگ مالز کے باہر اللہ نہ کرے مازاللہ جو انہوں نے کہا رکٹ صاحب نے کریم خواجہ صاحب نے کہ سڑکوں پر لاشیں پڑھی ہوں گی مازاللہ مازاللہ میرے مو میں خاک اس طرح کی کوئی سیچوئیشن کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے کریم کی انگیشنیٹر صاحب ایک بات کروں گا کہ پیڑ کے گھوڑ میں جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے چالی سے پچھے پچھے آسی آدمی انہوں نے پھر دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے تو 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 پندر آدمی رہ گئے ان سے پیپلس پارڈی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کرونا کے اوپر آدمی جو بھی نکلتا ہوسپتال میں کرونا میں ڈال دیتے ہیں میرا دوست میرا دوست یہ سب کو فوڈ پولیزن ہو گیا تھا جنہ ہوسپتال کے اندر اس کو کرونا میں ڈال دے کر بھائی میں کرونا کا مریض نہیں ہوں میں اس کی رپورٹ چیک کروائے بچارہ کرونا سے مر گیا اور دم توڑ گیا اب اس کی رپورٹ کے لیے اس کو لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے اسے تو میرا کہنے کا مطلب اس طرح کی خوف اور ڈر کریں گے تو کہاں سے مطلب یہ چلے کا آپ دیکھے لگا سوپرنگ کوڈ نکل فیصلہ دیا ان کی موں کی کھانی پڑی نا ایک کل ہمارے ساتھ بیٹھ کا فیصلہ کر لیتے ہیں اگر چاہیے یہ یہ وہ آپ کراچی کمیشنر کندر تھا رزوان بھائی بھی بیٹھا تھے میں بھی بیٹھا سب کر جاتے ماننے کو تیار نہیں تھے ہم کل فیصلہ کریں کل ان کا سوپرنگ کوڈ کا فیصلہ آگیا اب ان کی کیا رہ گئی یہ مجھے بتا دی یہ بات اور دوسری بات یہ کہہ رہے تتنے بھی مال ہے اس کی ایسو پی وغیرہ جو ہے اس کے ہمارے ایک ایک مال میں بیٹھ پچی پچیس آدمی کام کر رہے ہیں اس کو ایسو پی کا خیال لکھیں گے اب اس طریقے سے بات یہ جو لوگ ڈاؤن تو انہوں نے پہلے سے کھولا ہوا تھا دو مہنے تین مہنے سے پہلے سو کا جوڑیا بزار بھی اتنا رش لگا ہوا تھا اور دوسری مال کے رش لگا ہوا تھا کہ آپ کرونا کا مریض وہاں پہ آ گئے اب یہ بتا دیئے لانڈی یہ کروگی شاہ فیصل جو اجازہ نوائی بستی میں تو وہاں تک کھولا ہوا ہی بتا رہے ہو کہ وہاں کرونا کا مریض جا کے اب آپ جو مال کھول گئے ہیں یا شاپنگ سینٹر کھول گئے ہیں یا اس کے آٹھ دن کے لئے سارا کرونا ادھر ہی آ جا گا کیا اس لئے وہ کو کرونا نہیں ہے یہ بہت تکلیف والی بات ہے میں حقیقت میں کہتا ہوں میں سعید یعنیز صاحب سے ملاؤں یعنی ناشید صاحب سے ملیں ہم وزیر آلہ صاحب سے ملیں پچاس دن ہم لوگوں نے رضوان بینامہ دھکے کھائیں یقین مانے اتنی مطلب انہیں مسئلہ بات کریں یہ پروگرام تو وہ ضرور دیکھتے ہیں تو ہوتا توقف کیجئے گا ناظرین یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک موقت بریک پہ جان جانے کا بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہے جن کا آتا کرنا ہے بیلکم ایک ناظرین اب وقت ہوا ہے فتوہ نمبر دو کا فارمیٹ ذرا چینج کیا ہے چیف جسس و پاکستان نے ایک مرتبہ پھر خدا لگتی کہی ہے وہی کہا ہے جو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں میری جنگ نور العرفین صدیقی بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں عرفین نامہ کہا جا رہا ہے بہت پہلے پہلے سے کہ کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اسے دکھایا جا رہا ہے جسٹس گلزار کا کہنا تھا کہ کرونا اتنا سنگین نہیں جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے فرماتے ہیں کہ کرونا کے برخلاف ہزاروں افراد دیگر امراض سے مر جاتے ہیں چیف جسس و پاکستان نے یا با الفاظ دیگر سپریم کوڑ پاکستان نے حکومت کو دیگر بیماریوں پر بھی توجہ دینے کا حکم دے ڈالا کرونا کتنا بڑا مسئلہ ہے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا سعید گنی صاحب غرارے کر کے ٹھیک ہو گئے کرونا صاحب اقتدار لوگوں کا قزن لگتا ہے یہ ان کو کبھی نہیں لے کے جائے گا میں نے آنئر کہا تھا چیک کیجئے میں یہ بات عرفین نامہ میں متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں میں نے یہ بات ایک سٹنگ منسٹر کے سامنے کہی میں نے کہا جس دن ایک وزیر مر گیا میں مان لوں گا کہ یہ ونٹیلیٹر والی وبا ہے یہ وبا ہے بالکل ہے وائرس ہے اس سے بچنا چاہیے پریکوشنز پہ جاؤ ایس او پیس کو فالو کرو جو حکومت کہہ رہی ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ہمارے فائدے کی نہیں بھی ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہو گیا یہ کہنا کس کا تھا بھلا یہ کہنا تھا سپیکر قومی اسمبلی اسط قیسر کا لو بھلا میں پہلے ہی مہر کہہ چکا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے میری کوئی رشتداری تھوڑی ہے خدا نہ خواستہ اوپر عالم اعرواہ میں عالم برزخ میں میں نے یہ بات فورسائٹنس کے تحت کہی تھی میں نے یہ بھی کہا تھا انشاءاللہ اللہ نے چاہتو اللہ رب رب العزت آپ کے اور آپ کی بچوں کے ساتھ فیصل ایڈی صاحب کو بھی یوں ہی ٹھیک کر دے گا جیسے اس نے اللہ کو نکی دے ان کو ٹھیک کیا ہے سعید غنی صاحب کو کرونا کتنا بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں آ رہا تھا افتار پہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ میری خالہ ہارٹ پیشنٹ ہیں کرٹیکل کنڈیشن اسپتال گئی اسپتال میں بھرتی کر لیا گیا اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ اسپتال سے فوری طور پر چلی جائیے ورنہ آپ کو کرونا میں اندر کر دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی خدا کا نیک بندہ تھا کام آ گیا پٹیل اسپتال میں کل ویڈیو وائرل ہے آپ دیکھئے کس طرح سے ایک کرونا کی مبینہ کہانی سامنے آئی ہے میرے سامنے موجود ہے حیزے کی علاقت کرونا میں ڈالنے پر جنہ اسپتال میں ہنگامہ یہ دو دن پہلے کی خبر ہے یہ سب باتیں وہیں جو بنظر آم پہ آ چکی ہیں آج ہی کے اخبار کی خبر میرے سامنے کرونا کے مریض صافی نے حکومتی دعووں کی قلعی گھول دی دعو ہو جا کیمپس میں سہولیات ناپید مریضوں کو پیناڈال تک نہیں دی گئی یہ ہے یہاں پہ ہم رکھ کر کے اپنے مریضوں کو کرونا سے بچائیں گے چلتے چلتے سعید غنی صاحب کو آخری نظرانہ عقیدت پیش کر دوں ٹویٹ دعا گا ہے انہوں نے کہہ رہے تھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر سکولوں میں کرونا نہیں آتا تو وہ بھی کھول دیتے کیونکہ بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور تعلیم کم از کم نئے کپڑوں سے زیادہ ضروری ہے میں اس سے اچھا بتا دیتا ہوں عزیر بلوش والے جو آپ کے کچھ نہیں لگتے جن کو ظلفقار مردہ نے ایسے ہی تبرکن وہ تین لاکھ اسلاح لیسنس دیئے تھے ان کو بلوا لیجئے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کے ٹیشوں ٹیشوں کی سیاست ہو رہی تھی نا آپ ہی کی حکومت تھی نا ڈانلڈ ٹرم تو نہیں تھا آپ ایک کام کیجئے آپ ڈائریکٹ وہ کرواری ہے آپ سکول نہ کنوائیں آپ ہم پہ احسان نہ کریں بھائی آپ کے پہلے اتنے احسانات ہیں آپ ایک کام کیجئے آپ لیاری گینگوار کے دہشتگردوں کو کراچی میں گھومنے کا لیسنس دیجئے میں اللہ تعالی سے دو نفل اور مان لوں گا کہ پروردگار ہماری جان بچا آگے جاتے ہیں میرے مہمان منتظر سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب جناب محترم سر یہ مجھے بتائیے کرونا کرونا کے بارے میں چیف جسر پاکستان نے کریم خواجہ صاحب مجھے سن سکتے ہیں سر یہ جنابی ایکو ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد آواز آ رہا ہے کریم خواجہ صاحب کی آواز بھی ایکو ہو رہی ہے سر میں نے جو کچھ کہا آپ نے غالباً سنا سر یہ پوچھنا تھا کہ کرونا کے حوالے سے سندھ حکومت کے پریکوشنری میجرز کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس بوت فور صوبہ وفاق سر اس پر آپ کیا کہیں گے کرونا کے علاوہ جو دیگر امراض سے لوگ مر جاتے ہیں کرونا کو جتنا گلوریفائی کیا گیا ہے یا پروموشن اس کی کی گئی ہے بہوجود اس کے بارے میں اگر آپ کوئی ارشاد فرمائیں میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور ڈاپٹر ہوں سر میں سمجھتا ہوں یہ وبا ہے اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس سے امات ہو رہی ہیں اور اس کو جو سیریسلی ساری دنیا لے رہی ہیں کروڑے روپیہ خرچ کر رہی ہے اور یہ یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ جو نیوٹن نے کہا تھا کہ جو زمین جو ہے میور ہے اور جو ہے سورج گردش کرتا ہے اور تین سو سال کے بعد کلیسہ نے مافی مانگی تو یہ ایک بیماری ہے اس کو سیریسلی لیا جائے اور ایزا سائنٹس میں میں بات کر رہا ہوں اگر مجھے بلائے گیا سپریم کورٹ میں تو میں کہہ سکتا ہوں پروف کر سکتا ہوں یہ بیماری ہے بالکل دوسری بیماریوں میں بھی لوگ ہلاکت ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کو سیریسلی نہیں لیا جائے برابر میں ہندوستان ہے اور بمبئی ہے بمبئی میں جو ہے ابھی تک چالیس پچاس ہزار پیشنٹ ہوئے بمبئی اور کراچی تقریباً برابر ہے پاپولیشن کے وائز اور وہاں جو ہے ابھی اکتیس تاریخ تک وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے ایکسٹینڈ کیا ہے چیزوں کو سیریسلی لیا جائے اس کو جو لائٹلی ہمارے تاجر بائی لے رہے ہیں یا دیگر دو لوگ لے رہے ہیں یا شوقت بسرہ چیک رہے ہیں ان کے اپنے پنجاب میں جو اٹیمپرنگ ہو رہی ہے جو چیکس کم ہو رہے ہیں لوگ جو ہلاکت ہو رہے ہیں وہ بھی وہ چپا رہے ہیں تو اگر یہ آخر میں ایڈ اینڈ آف دے دی تین تین مہینے کے بعد یہ کہیں گے کہ پاکستان میں پانچ ہزار لوگ کے ہلاکت بھی خدا کرے ایک بھی نہیں ہو تو وہ دوسری بات ہے مگر پاکستان میں ہلاکتیں بہت ہونے جا رہی ہیں اس کو سیریسلی لیا جائے میں از ڈاکٹر اور میڈیکل اور یہ ایک سائنٹیفک بنیاد پر بات کر رہا ہوں اس کو سیریسلی لیں اور یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بالکل سائنٹیفکلی ڈسکرس کرتے ہیں یہ ایک وبا ہے اس کو ساری دنیا سیریسلی لے رہی ہے اربعہ روپیہ کرچ کر رہی ہے کسی کے کہنے سے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایڈونٹ تینک ہو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ میڈیکل اور سائنٹس کو بلائیں اور پھر فیصلے کریں اور یہ تاجر بھائی جو باتیں کریں ان کی بات سے ہم تسگری کرتے ہیں اس سے سارے پاکستانی معمات ہونے والی ہیں جس طرح جو چیزیں نظر آ رہی ہیں got your point سر تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے شوکت بسرہ صاحب سر آپ کو ذہمت کلام دینے جا رہا ہوں چیف جسر پاکستان نے مزید فرمایا کہ ان ڈی ایم اے کی رپورٹ اس پر ازارے ادم اتمنان ملکی وسائل نہاں غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں عربوں روپے ٹین کی چارپائیوں پر خرش کر دیئے گئے پانچ سو رب روپے خرش ہونے پر ہر مریض کروڑ پتی بن جائے گا کہنا تھا کہ اتنی رقم خرش کرنے پر بھی چھے سو افراد جان سے گئے کارنٹائن کے نام پر لوگوں کو یہ رغمال بنایا جا رہا ہے حضور اطلاع کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں سننے کے لئے تیار ہوں نورل آرفین میں پہلے پھر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں بار بار جو ڈاکٹر سب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے لوگ مرنے جا رہے ہیں اتنے لوگ مر جائیں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے میری تو کم کم سمجھ سے باہر ہو گئی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں مان لیا جیے آپ سائنس دان بھی ہیں آپ ڈاکٹر میں ہیں ڈاکٹروں کی رائے سب سے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز پیرا میڈکل سٹاف نرسز ہمارے دوسرے لوگ بھی جو میدان جنگ میں سب ہمارے ہیرو ہیں اور میں پوری قوم کی ان کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سے میرا تو صرف معصومانہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ٹارزن بنے آپ لوگ آپ جو سیاستدان تھے مراد علی شاہ صاحب اوپر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں what's the result سب سے زیادہ اس وقت تک امواد سن میں ہوئی ہے سب سے زیادہ چھپایا جا رہا ہے ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دیں میں تو آپ سے صرف یہ میں تو آپ سے کرنا چاہتا ہوں سن کو لینا آپ اپنی بات تو سن لیں میں صرف آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں سر آپ کے ریزلٹ کیوں نہیں آئے بھائی ہم یہ ڈاکٹر صاحب سنے ڈاکٹر پیرنگ خواجہ صاحب سب سے متاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو صرف یہ ترزارش کر رہا ہوں ہمیں پیادنی تیس پر میں آپ اپنی گرفت کر رہا ہوں ہمیں ایس او پی سے پیار کرنی ہے لوگوں کو جو ٹیمپرنگ کر رہے ہو ٹیسٹے نہیں کر رہے مینٹرپ کروں گا پھر بات نہیں ہو سکے گی دیکھیں میں نے سندھا سا سوال کیا بیوکفی کر رہے ہوں بھائی کون کہتے ہیں کہ ایس اوپیز اختیار نہ کریں کون کہتے ہیں احتیاطی جدہ بھی اختیار نہ کریں میرا تو آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ترکوت کرائے ہیں وہاں پر کیا چنچڑ ہے آپ نے اتنی در لاکھ نوم کار کے ریزلٹ لے لیا ہے اور میرے بھائی جانے دے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں آپ کے پاس بہت مال ہے جائے غریبوں کے گھر میں جا کے دیکھیں جائے تھر میں جو بچے پانی نہ ملنے کوئی سے مرنے ہیں ان کو جا کے دیکھیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں آگے باتیں کرنے کے لیے اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں افراد تفریح ہو یہاں افراد تفریح ہو لیکن ڈکساب ایک بات زید میں رکھئے گا اگر بھوک کے مارے ہوئے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تو نہ بلاول ہاؤس میں احفوظ رہے گا نہ ڈکساب آپ کا گھر میں احفوظ رہے گا دونوں حضرز بیمانوں سے سب کی التجاہ اتماس کے ساتھ یہاں بھوک پر جانے کا واپس آتے ہیں تو کچھ اور گفتگو فرمانے کی کوشش کریں گے ویلکم بیک ناظرین ستامی لمحہ شوکیان پہنچیں ایک سروے ریپورٹ میرے سامنے موجود ہے جو آج ایک اردو کے موقع جریدے میں شائع ہو چکی یہ میں نے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائی عوام کی اکثریت لوگ ڈاؤن فوری ختم کرانے کی حمایتی صرف آٹھ فیصد افراد کے خیال میں وائرس سے بچاؤں میں لوگ ڈاؤن کامیاب ہوا چوالیس فیصد لوگوں کے اخراجات بڑھ گئے جناب امن لوگ ڈاؤن کتنا کامیاب ہوا ہے آپ کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا اس سے قطع نظر وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ضروری تھا چلو ٹھیک ہے جو والیس فیصد لوگوں کے اخراجات بڑھ گئے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا کچھ بتانا پسند کریں گے نورل عرفین مجھے ایک فکرہ کہنے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں شوکر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک فکرہ مجھے ایک فکرہ کہنے دیجئے گا سر آپ ان کے کچھ اچھال دیں گے پھر وہ شروع ہو جائیں گے تھوڑا سا توقف بڑا مسئلہ ہو جائے گا سر پچھلا پورا دو منٹ دیجئے میں ڈاک صاحب تو سر تھوڑا سا توقف میں آ رہا ہوں شروع صاحب میں ایک بات کیا رہا ہوں انہوں نے تقریبت سمجھ لے دو مینے ہو گئے اس چیز کو آپ یہ بتائیے کہ گریب آپ کی وائٹ کولر کا جو آدمی ہے چھوٹا آدمی جو جی تنکھا ہے پچیس تیس تر وہ تو مانگ لے گا وائٹ کولر ہمارے سے آدمی وہ کہاں جائے گا یہ بتایے نہ کسی سے مانگ سکتا ہے نہ کسی سے کچھ کر سکتا ہے اب کچھ اس سے انداز ہو سوچے اتنا آدمی پریشان آدمی ہے نہ ایک روپیہ دیا نہ ہم نے تو ہم سب نے کہا اچھا وہ نہیں ہوا سبریم کورٹ نے ریلیف دے دیا پانچ بہے تک آپ کی کاروباری اوقات ہو گئے چار بہے سے آپ وائنڈ اپ کرنا شروع کریں گے کس حد تک آپ میٹ کر لیں گے اپنی رکھائیمیں میٹ نہیں کیونکہ ٹیم بڑھانا ہے چھوڑا اللہ کا شکر ہے مال وغیرہ کھل کے اس کی عبادت شوبرین کروڑ کا بڑی شکریہ عذا کرتے ہیں اگر تھی کال فیصلہ اچھا آگیا دیکھ ان کو کم سے کم بارہ وغیرہ سے دو بہت تک ٹیم بڑھانا ہے اس میں رش بھی کم ہو جائے گا لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی اور بہت خوشی کی بات ہوگی ہے مالز پہنچیں گے کیسے تاجروں جو ہیں بیس مہیں گاڑیاں سرکو پہ لائیں گے ابھی تک ٹرانسپورٹ بالی کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا گاڑی تو نہیں ہے جو گاڑیوں والے جو مروسائی کے لئے آرہے ہیں مچھا کر کے آرہے ہیں رش وغیرہ لگا لیکن اس کو اگر ٹیم نہیں بڑھائیں گے تو پرابلم ہوگی ٹیم کو بڑھانا چاہی ہے کہ ٹیم بڑھ جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا اور میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات اور کہنا چاہوں میں نے کہا ان کے اندرے کورونا کے مریض ان کے علاقے میں کتنے کورونا کے مریض ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا میں نے کہا کورونا ہے لیکن سارے آدمی کورونا میں نہیں کہے ففٹی پرسے دونوں نے کورونا خود میں دال دیا اچھا تھوڑا دیس میں ڈاکٹر صاحب کے میں ذاتی طور پر ان کا زمانت لے سکتا ہوں شریف آدمی ہے ایمکرس میں کوئی لینے دے نہیں وہ اپنی صرف سائنس کی ریسرچ آپ کو بتا رہے تھے رزوان عرفان صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا سر آپ کو ڈیڑھ منٹ دوں گا تھوڑا سا توقف جی رزوان صاحب یہ مجھے بتائیے اس وقت معاملات جس طرف جا رہے ہیں کرونا کرونا ہم بات کر رہے ہیں عید سر پہ ہے تاجروں کا جتنا نقصان ہوا پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا نقصان ہوا اور اس پر ٹرانسپورٹ کا نہ چلنا لوگوں کی پریشانی شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں کی لائن ایس او پی کو فالو کرنا ہے گھڑی ٹک 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 وہ بج رہی ہے ایک نروس بریگ ڈاؤن بھی کیا کہیں گے سر کیسے کریں گے سر اماملہ دیکھیں ہمارا اربو روپے کا نقصان ہوا ہے عمام کا نقصان ہوا گورنمنٹ کا نقصان ہے ریوینیو میں جو ہے کراچی آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے ہمارا زیادہ نقصان ہے عمام کا زیادہ نقصان ہے ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے آپ ہمیں کاروبار کرنے دیتے ہاتھاکہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو تنخواہی دے سکتے اپنے دو مینے تنخواہی دی لیکن اب ہمارا خواست ٹائم لیمٹ بہت کم ہے دن کم رہ گئے اگر آپ دن بڑھاتے اس میں ٹائم لیمٹ بڑھاتے تو ہم کچیس تیس پرسنٹ لیکن سر آپ کو یاد ہے کہ تاجروں نے حکومت پہ زور دیا تھا سندھ حکومت پہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں نے جو رش کیا وہاں مارکٹ میں یہی تاجر ہیں انما تھے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے تھے ہم کیا کریں ایس اپی اس کو کس طرح سے وہ کریں نہیں دیکھیں ہم نے اپنے دکانداروں پہ عوام کا جو ایس اپی پہ مدر آمد کرنے وہ گورنمنٹ کا کام تھا آپ کیلئی ریمان سٹور میں جاتے ہیں شاپنگ دینڈر میں وہاں لائن ہی جو لگاتے ہیں وہ رینجر تو پولیس لگاتی ہے ہم نہیں لگاتے وہ تو وہ گورنمنٹ کا کام تھا ہم نے کمیشت صاحب سے میٹنگ کی ہم نے کہا آپ ہمیں لوگ دیں تاکہ وہ بھار لائن ہی لگائیں ہم نے کہا ہم کسی بھی ایک دکان پہ پولیس والا نہیں دے سکتے میں نے بلا ہم ایک پولیس والا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چار پانچ دے دیں اتنی بڑی مارکٹ ہے کمس کم کنٹرول سے کرتے گی ہم تو کنٹرول کرنا ہیں ہر چیز جو ہے ہم پہ لازی جاری ہے تاجروں پہ لازی جاری ہے ہمارے پاس تو جو ہے ہمیں تو ہمارا تو ہے بڑی ذمہ داری ہے کاروبار میں میں کرنا ہے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور اب جو ہے جو عوام کو بھی سیف کرنا ہے ساری ذمہ داری ہے ہم پہ کچھ حکومت بھی تو اس میں ہمارے دبات کرنا ہے سر توڑا سا توقف کی استعداد ہے میں پہلے سنیٹر ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کے پاس جاؤں گا کریم خواجہ صاحب سر جتنی گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے جیسا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار بھی کیا تاجر رہنماؤں کے اسرار پر سندھ حکومت نے جب ریلیف دیا لوگ ڈاؤن کے عقاد میں نرمی ہوئی یہی تاجر تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کس طرح سے ایس او پیز کو فالو کریں گے سر شاپنگ مالز میں جیسا کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ وہاں ایس او پیز کی پر عمل درامت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کیا دیکھتے ہیں سر آپ یہاں معاملات کس حد تک جو ہے وہ منٹی منٹی کر لیے جائیں گے شاپنگ مالز اونر اسوسییشن اگر کوئی ہے وہ یا یہ تاجران خودی اس طرح کو کریں یا آپ کے خیال میں سندھ حکومت کیا خدا نہ خواستہ ہاتھ کھڑے کر کے اور سائٹ پہ دیکھیں گے تماشا سر میں ایک مثال دے کر اس مثال سے ساری بات سمجھ میں آپ کو آ جائے گی نینسل منڈیلا جو تھا نا اس پر یہ آیا کہ بھئی وہاں جو الیکشن ہوں گے جب وہ جیل سے ریا ہوا تو فیصلہ کیا کہ بھئی وائٹ مجورٹی کو جو ہے رائٹ ملے یا نہیں ملے تو وہ بلیک رینما تھا اس نے کہا کہ بھئی ہم ان کو بالکل رائٹ دیں گے برابری کا رائٹ دیں گے ان کا رائٹ کا حق ہے وہ یہاں سے نہیں جائے کسی صورت میں ساؤت آفریقہ سے جبکہ مجورٹی اس کے جو وہ کہہ رہے تھے جو جنہوں نے سٹرگل کی تھی جس میں اس کی بی بی بھی تھی وینی منڈیلا کہ انہوں نے کہا نہیں وائٹ جو ہے ان کو جو ہے ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے ان کو جانا چاہیے ایک تھا پاپولر فیصلہ ایک تھا سٹیٹمنٹ کا فیصلہ میں ایزا ڈاکٹر میں ایزا ڈاکٹر ایزا سائنٹس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں اپنی بات پر ایزا ڈاکٹر پیپلز پارٹی جو فیصلہ کر رہی ہے وہ عدالت کو جو بھی کہے گی وہ ہم عدالت کو مانیں گے سپریم کورٹ کو مانیں گے جو بھی جج کہے گا وہ مانیں گے مگر ایزا میں ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس میں اماد بڑھیں گی پاکستان کے لوگ زیادہ مریں گے ہلاکت ہوں گی اور میں اسے ڈسگری کرتا ہوں ایزا ڈاکٹر اور ایزا سائنٹس باقی پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے آنکھوں پر وہ ہر چیز پہلے بھی مانتی رہی ہے بھٹو کی فاسی بھی ہم نے قبول کی ہر چیز ججوں کے فیصلے مانے ہیں پر ایزا ڈاکٹر میں اس کو نہیں مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں شاکت بسرا صاحب کے پاس جانے چاہوں گا شاکت بسرا صاحب میں آپ کی طرف آیا بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تب صاحب فرما دیئے hoping sanity prevail in the highest court of our land i don't want to believe that the superior judiciary would pass any judgment endangering the health and lives of the people of pakistan i am sure all honorable judges will give judgments based on facts and medical realities انشاءاللہ جناب نورالعارفین یہ جو سندھ حکومت ہے نا ان کے لیڈرز ان کے وزراء اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا ازرائیل اللہ اسلام سے رابطہ ہے ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے جانے دیں لوگ لوگوں میں امید پیدا کرتے ہیں ان کو ان کو hope دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں لوگوں کو اس طرح خوف زدہ کر رہے ہیں بھائی آپ اتنے جو گئے ہوتے تو سندھ میں تو کامز کم گورنس کر لیتے میں یقین اب مجھے کامز کم یقین آنے لگ گیا ہے ان کا ایجنڈا صرف افرات افری ہے کہ لوگ بھوک کے مارے ہوئے تاجر بھوک کے مارے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور یہاں پر افرات افری ہو آپ کو یاد نہیں یہ کیا کہتے تھے کہ یہاں ابھی بھی کہہ رہے ہیں سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں گی لوگ مر رہے ہوں گے تو بھائی ان کا تو ڈریکٹ رابطہ ہے اسرائیل اللہ اسلام سے لیکن میں ان سے اتنا گزارش کروں گا یار پنجاب میں پیپل پارٹی کے لوگوں سے بھی آپ جو رسول نے تو سنتو لے نا آپ لوگ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لوگ کتنی مشکل میں ہیں لوگوں کے گھر کا چولہ کس طرح جل رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو کس طرح پال رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو روٹی کس طرح کلا رہے ہیں اگر آپ کے بچے رات کو بھوکے سوئے نا اور بچوں کو دعای نہ ملے تو میں دیکھوں کہ آپ کس طرح کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو نے تو مال کٹھا کیا ہوئے آپ کی وجہ سے پورا ایک سال ملک بند رہے آپ کو ساتھ نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کو پیسے ہیں آپ کو مسائل ہیں جائے جا کے دیکھیں اس غریب آدمی کو جس کا چولا ٹھڑا ہو چکا ہے جس کو کوئی دیاری نہیں مل رہی ہے کامز کا وہ پیسے تقسیم کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اچھا آدمی ہم مال لے گا ہمیں پیسے تقسیم کرنی ہے اس لیے ایسی ساری ایڈوائسز آج ہی سے ڈالیں گے لگتا ہے اچھا آدمی ہے تو آج دوبارہ ہمارے پاس یہاں نون میں چلا جا بہتر ہے سر ساری ایڈوائسز آپ آج ہی سے حکومت چلائے لوگوں کی مدد کرے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس لوگوں میں بانٹ دیں یہ تاجل یہ چاہتے یہ ہیں یہ تاجل بچارے یہ غریب آدمی بھائی بھوک سے مرے کیا بات ہے پنجاب کے لوگوں کو بڑا نقصان ہونے چھوڑ دیں دنگ صاحب چھوڑ دیں جانے دیں مجھے کامت کا بات پتہ نہیں شاکر بسترہ کریم خواجہ صاحب کی اسے ایک نصیت پر عمل درامت کرتے ہیں یا نہیں لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ڈسکس وہ آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید اور دعا کے ساتھ یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی کل پھر حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ